اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آسمہ چودری اور آپ پاور شو دیکھ رہے ہیں اور آج کا پاور شو ہم کرنے جا رہے ہیں کہ بہت پاکستان کی سیاست میں جو تبدیلیاں آئے روز دیکھ رہے ہیں اور ایک ہی ہر جگہ ہم جاتے ہیں سوال ہوتا ہے کہ کیا واقعی ہی دوہزار چوبیس میں آٹھ فروری کو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں الیکشن کی ڈیڑ تو آناؤنس ہوگی لیکن ماحول یا سماہ اس طرح کا ہمیں دکھائی نہیں دے رہا کچھ کوشش تو کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے جلسے جلوس اور ریلیز نکالنے کی لیکن میاں نواز شریف کی بات کریں وہ بھی تک کچھ میٹنگز کر رہے ہیں پی ٹی آئی اپنے انٹرا پارٹی انتخابات میں پھنسی ہوئے ہیں ان کو کیسز میں الجھا دیا گیا ہے تو پاکستان کی سیاستی جماعتیں کہاں کھڑی ہیں اور یہ جو دوہزار چوبیس کے الیکشنز ہوں گ ان کا کیا جو منظر نامہ اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی سیاست کا وہ کیا ہوگا اسی پہ آج گفتگو کریں گے اور ہم ہمارے سے موجود ہوں گے ہمارے بہت ہی محترم جناب راجعہ پرویز اشرف صاحب سابق وزیراعظم پاکستان اور سپیکر نیشنل اسمبلی رہ چکے ہیں رائے صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں اور بہت شکریہ آج آپ نے ٹائم بھی دیا آپ کو لگ رہے ہیں دوہزار چوبیس آٹھ فروری الیکشنز ہوں گے حالانکہ قاضی فائزی صاحب نے کہ تھا ایسی بات نہیں کر رہی میڈیا نے لیکن الیکشنز کے بارے میں کیا کہتے ہیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں الیکشن تو ضرور ہونے چاہیے اور میرے خیال میں ہوں گے اس لیے کہ ابھی آپ نے قاضی فائزی صاحب کا ریفرنس دیا ہے تو سپریم کورٹ میں کمیٹمنٹ دی ہوئی ہے الیکشن کمیشن نے اور جس طریقے سے پریپریشنز جا رہی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہلکہ بندیوں کا مسئلہ بھی آگے چل پڑا ہے میرے خیال ہے نیکسٹ ویک یا اس سے دو چار دن آگے شیڈول بھی آ جائے گا الیکشن کا آپ نے ایک بات کی ہے کہ بھئی وہ گہمہ گہمی اور وہ محول نہیں بڑھ رہا ہاں جی یہ ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں آپ کو پتا ہے کہ ایک جو ہے نا جی آپ یوں سمجھیں کہ جو افواس آزی ہے اس کا بڑا ایک نظام ہے فیکٹرییاں چل رہی ہیں اور اس کی وجہ سے بھی لوگ کچھ تھوڑے سے کنفیوزڈ ہوتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لیڈران کی طرف سے بھی یہ اس طرح کے بیانات ہیں کہ بھئی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے یا کوئی موسم کا مسئلہ ہے یا اس طرح تو یہ بھی اس افواس آزی کو زیادہ تقویت دے رہے لیکن میرا اپنا خیال ہے آسمہ کے اگر الیکشن کے علاوہ ہمارے پاس کم سالہ ساتھ ہے آپشن نہیں ہے آپشن نہیں ہے اور الیکشن کی گیمہ گیمی میں سمجھتا ہوں جس طرح آپ نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ گئی اب وہ کوئٹہ میں ان کا بڑا بلاول صاحب چلے گی بلاول صاحب بلکل بڑی تیزی کے ساتھ اور بڑی بہادری کے ساتھ وہ نکلے ہوئے ہیں اس سارے نظام میں اور ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ابھی پھر وہ چند دن کے بعد ان کے اور پروڑام جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گے دو تین دن میں ابھی یہاں پہنچ رہے ہیں وہ تو کہنے کا مطلب یہ ہے جی کہ اگر انتخابات ہونے ہیں تو ایسے انتخابات ہونے ہیں جس سے ملک کا مفاد بابستہ ہو اور ملک کی خدمت ہو سکے اور یہ جو افوائیں ہیں اور جو کچھ ایک تاثر قائم کیا جا رہا ہے کسی بھی جماعت کی طرف سے ہو تو خدا نہ خاصتہ یہ الیکشن کنٹروورشل نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے اگر الیکشن کنٹروورشل ہو جائے تو اس کے بڑے ہی میں سمجھتا ہوں کہ منفی اثرات ملک پر پڑتے ہیں اور پھر کئی بڑے عرصے تک وہ قائم رہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم پہلے ہی بڑے معاملات میں فنسے ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایکانومی ہماری اس علات میں ہے کہ جس کے لیے ہمیں پوری توجہ کی ضرورت ہے کہ ہم سارے کوشش کر کے تو اس کو ٹھیک کریں اس صورتحال میں اگر ہم اپنا پلٹیکل سسٹم جو ہے جو بھی ہے ہمارا مطلب ہے آپ اس کو جس نام سے بھی لیں اس کو بھی اگر کنٹروورشل کر کے ویٹھ کے تو پھر ڈیلیور کاؤن کرے گا لیکن یہ یہ بات ہے سار جو آپ باہر ایک بڑا اپنے اہم پوائنٹ اٹھایا کہ کنٹروورشل ہو سکتے ہیں اگر چیزیں لیکن آپ کو لگ رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ جو اس وقت ہو رہا ہے ان کے قائد جیل میں ہیں انٹر پارٹی الیکشنز پہ الیکشن کمیشن نے ان کو باؤنڈ کر دیا بیس دن کے اندر کرائیں الیکشن ورنہ بلے کا نشان نہیں ہوگا آپ کو بھی پتہ ہے انٹر پارٹی الیکشنز کیسے ہوتے ہیں پارٹیز کے اندر ایک لیٹر آپ سبمیٹ کرا دیتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جی یہ ہمارے چیرمین ہیں یہ کو چیرمین ہیں یہ جنرل سیکیٹری ہیں تو اتنی سختی تو کیا آپ کو لگ رہا ہے اس کے بعد میں دیکھا میں سمجھتا ہوں جی دیکھیں وہ انتخابات ہوتے ہیں ابھی وہ بھی کرانے جا رہے ہیں وہ کرا لیں گے کسی پارٹی کو تو آپ بین کرتے ہیں تو وہ بھی ایک اس کنٹروورسی میں ہی آ جاتا ہے اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں قانونی ہیں اب قانونی معاملات کو تو آپ یکثر نصر انداز نہیں کر سکتے لیکن اس میں جو میں بات کر رہا تھا جی کہ پولٹیکل پارٹیز کا تو ایک رول ہے اب الیکشن کمیشن کا رول بڑا عام ہے دیکھیں ابھی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایک جماعت اگر یہ تاثر دینے کی کوشش کرے حالانکہ یہ جو اتنے بھی یہ جو کہ تاثر دینے کی کوشش کرے کہ مجھے مجھ پر کسی کا ہاتھ ہے میرے لیے آسانیاں ہیں میں اگلی اگلی حکومت بناوں گا ہمیں بتا دیا گیا کہ میں چلے کھل کے بات کر دیتی ہوں اتا تارہ نے کہا ہمیں بتا دیا گیا کہ اگلا وزیراعظم رائی وینڈ سے ہوگا اچھا باتیں اب دیکھیں نا یہ کتنی ایک غیر جمہوری بات ہے جو غیر جمہوری سوچ ہے اور ایک کتنی بچگانہ بات ہے اگر آپ کو پہلے ہی بتا دیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے عوام سے تو آپ کا تعلق نہیں ہے کیا آپ کو کروڑوں ووٹروں نے بتایا ہے اگر کسی شخصیت نے آپ کو بتایا تو آپ نے اس کے پلے کیا چھوڑا ہے اب آپ یہ چاہتے ہیں ہیں کہ ایک پولٹیکل فیلڈ میں آپ اپنی اسٹیبلشمنٹ کو گسیٹ کر لے کر رہے ہیں جو سب کی ہے اچھا سب کی ہے وہ تو سارے پاکستان کی ہے نا جی اسٹیبلشمنٹ تو پاکستان کی ہے کسی ایک جماعت سے تو بستہ نہیں ہو سکتی ہو اور اگر اس طرح کی یہ جو تاثر پھیلایا جا رہا ہے نا اس سے مجھے خوف آتا ہے کہ یہ الیکشن کو کنٹروورشل کر دیں گے اور جو شخص اس تاثر کے ساتھ فض کرو آ بھی جاتا ہے حکومت میں وہ ڈیلیور کیا کرے گا یہ تو چلیں آپ نے بات کر دی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے لیکن ایک دوسری پارٹی ہے میں پھر پی ٹی آئی کا حوالہ دوں گی لگتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ نہیں ہے تو پھر کیسے اب یہ بھی ایک رواج ہو گیا جی پچھلے پچھلے سال وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ایک پیج پر ہیں بلکل اب یہ کیوں کہی آ جاتا ہے جب آپ نے سیاست کرنی ہے تو آپ اپنی اسٹیبلشمنٹ کو کیوں گسیٹ رہے ہیں اس سارے نظام میں آپ ان کو کیوں کر رہے ہیں ان کے ساتھ تو سب کی محبت ہونی چاہیے نا جی دیکھیں نا بیوروکریسی ہم سب کی ہے عدلی ہم سب کی ہے فوج ہم سب کی ہے اسی طرح اگر آپ کی ایک آپ کے پاس جو فیلڈ ہے جہاں آپ نے مقابلہ کرنا ہے وہ سیاستدانوں کو آپس میں کرنا ہے وہ پلیٹیکل پارٹیز نے اپنے منشور پر کرنا ہے آپ لوگوں کو اٹریکٹ کریں ان کو پروگرام دیں میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ کون سا پروگرام ہے کہ سڑی گل ہوگی ہمیں پیغام مل گیا ہے یہ کوئی انقلابی منشورہ آپ پیش کر رہے ہیں لگتا کچھ ایسے ہی ہے نہیں اب اب اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ آپ نے جس صاحب کا حوالہ دیا ہے ان کو یہ اندازہ ہے کہ وہ کتنا اپنی پارٹی کو ڈیمیج کر رہے ہیں اور یہ یہ چیزیں جو ہیں ہمارے اوورال پھر اپنی سیاست کو ڈیمیج کرتی ہیں پھر ہمارا ایک امیج بائل دنیا میں یہ جاتا ہے کہ یہ تو ویسے ہی ڈھونگ رہ چاہتے ہیں جمہوریت کا بھی ان پر پاس کوئی جمہوریت نہیں ہے پھر تاثر کی بات آپ نے ابھی کی نا کہ اگر چلیں ایک شخص کی بات کریں کہ پارٹی کو شاید ڈیمیج کیا اس بیان سے لیکن تاثر یہ ہے کہ میاں صاحب لندن سے چلتے ہیں پاکستانی ہائی کمیشنر ان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں ان کو سی آف کر رہے ہیں ائرپورٹ پہ جدہ جاتے ہیں وہاں ہائی کمیشن کے لوگ ہیں ائرپورٹ لینڈ کرتے ہیں بائیو میٹرکس پورا عملہ عدالتی موجود ہوتا ہے نادرہ کا عملہ موجود ہوتا ہے تو اس کو ہم کیا سمجھیں اس سے کیا تاثر لیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ میاں صاحب کے لیے بھی بڑا ڈیمیج اور پاکستان کی سیاست کے لیے بڑا ڈیمیج میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں ابھی آپ نے دیکھا کہ بیس لوگ جو تھے وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کر آئے تھے وہ اپنے زمانے کے مانے ہوئے الیکٹیبلز تھے جن کو بڑا بروسہ تھا کہ ہماری عام ان کو پی پی ایمیلین کے ٹکٹ دیئے گئے اب جناب جب کلکولیشنز کییں گی تاثر یہ دیا گیا کہ یہ تو جیتے ہوئے اتنے ان کے پہلے ووڈ تھے اس میں سے اگر آپ پی ٹی آئی کے اتنے نکال دو ذاتی اتنے تھے اپنے یہ آگئے ہمارے جو پی پی ایمیلین کا تھا اتنے پیپس پارٹی کے ووٹ ڈالیں گے اتنے فلان کے ڈالیں گے اتنے ہوا کیا بیس کے بیس جو ہے وہ بری طرح پٹ گئے آسمان میں بار بار کہہ رہا ہوں سب کو بتا رہا ہوں اب وہ پہلے والا ووٹر نہیں ہے آج دس پندرہ سال ہاں پندرہ سال دس سال پانچ سال شاید پہلے آپ بات کرتے کہ فلان میرے ساتھ ہے مجھے بیکیں گے فلان کی تو لوگ کہتے تھے اچھا اچھا یہ حکومت میں آ رہا ہے اسی کو ووٹ دے دو نہیں اب لوگ ایسی بات نہیں کرتے آج کا ووٹر is a totally different ووٹر اور اگر آپ پرانی ٹیکنیک سے اس پر سے ڈیل کریں گے تو جو بھی کرے گا پٹ جائے گا پٹ جائے گا تو یہ بڑی آپ نے اہم بات کی لیکن شاید لوگ ابھی سمجھتے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں گل ہوگی تو پھر سمجھو پھر معاملہ سارا ساتھ ہے دیکھو نا ایک بندے کا ویڈیو میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پر کوئی کنڈیڈیٹ ہے تو اس نے کہا کہ تو اسی سانو پا میں نہ بھی ووٹان دیو تا ہم ہی اسی بند جائیں گے سرڈی گل ہوگی اس کی جو پٹائی ہوئی ہے جس طرح اس بیچارے کو مارا گیا مطلب مجھے اس پر افسوس آ رہا ہے کہ اس نے بھی اسی طرح ہی بات کر دی ہوگی کہ چلو شاید اس سے رو پڑ جائے گا ووٹر پر ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے اسٹیبلشمنٹ کی بات کی آپ کو لگ رہا ہے جنرل باجوا نے ماضی میں کچھ سال ڈیر پہلے ہی انہوں نے بولا تھا کہ جی اسٹیبلشمنٹ اے پولٹیکل ہو گئی ہے مطلب ابھی آپ کو لگ رہا ہے وہ ہٹ گئے ساست میرے خیال ہے اس وقت اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ہے جو اس نے پیغام دیا ہے کہ ہم اس میں انوال نہیں ہونے چاہتے ہم لووس نہیں ہونے چاہتے تو we must believe them ہم کیا کر رہے ہیں اس طرح کے بیانات دیکھے کہ اوہ سا ڈیر نال ہے تو فلان سا ڈیر نال ہے اب اس وجہ سے ہم ان کو controversial کر رہے ہیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اپنی politics کو controversial کر لیا آپ اپنی اسٹیبلشمنٹ کو controversial کر لیں گے آپ اپنی judiciary کو controversial کر لیں گے تو ملک کون چلائے گا بابا کیسے چلا ہو گئے بلکہ سرے اسی کیونکہ آپ نے سنا ہوگا آج کل بڑی قومی حکومت کی باتیں چاہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں نا ملک کون چلائے گا کیونکہ ایک اہل قیادت ہوتی ہے جو منتقب ہو کے آتی ہے اور باقی صاحب اس کے mandate کا اعترام کرتے ہیں اس تناظر میں جیسے elections ہو جاتے اور ابھی ہم فارمولا سنیں دنانی صاحب کو انہوں کا قومی حکومت بنا دے آئین میں تو کوئی کہیں نہیں لکھا قومی حکومت کا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں سب کو حصہ دے دیں اس سے ملک آگے چلے گا حالات اس سے بہتر ہوں نہیں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں اس پہ بڑی دنیا بھر میں بڑی بیعث ہوئی ہے کہ کون سا طرز حکومت جو ہے وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں اب آپ کہیں گے کہ دیکھیں سب سے پہلے تو نیت کی بات ہے اہلیت کی بات ہے اور اس جذبہ تعمیر کی بات ہے جس کو ہم لوگ بچپن سے پڑھنے لاتے ہیں یہ تو بنیادی انگریڈنٹس ہیں and let me say I believe کہ ہر پاکستانی میں یہ ہے ٹھیک ٹھیک ہے کوئی ایسا پاکستانی مجھے نہ میرے خیال میں نہیں کہ جو پاکستان سے محبت نہ کرتا ہوں ہم ہماری جوڈیشری جو ہے وہ پاکستان سے محبت کرتی ہے ہماری فوج جو ہے وہ تو آئے دن اپنی جانوں کا اپنا نظرانہ پیش کرتی ہے میں اور آپ جس خطے سے ہیں وہاں تو ہمارے قبرستانوں میں شہید ہوں ہمارے اپنے گھروں میں فوج ہمارے اپنے گھروں میں تو یہ میں کہنے کا مقصد جس وقت ہمیں ایک ایسی بحث چھیڑ دیتے ہیں ہم نے اب میں سمجھتا ہوں نہ سمجھتے ہوئے یہ جو بحث ہے سیاست کی بحث ہے اس کو ہم نے تقسیم کر دیا ہے کہ دیکھو اگر کوئی کہتا ہے کہ میرے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ہے تو وہ بڑا وہ اس کے چانسز زیاد ہیں خیال ہے لوگوں کا اب یہ بات شاید پندرہ بیس سال پہلے ٹھیک تھی ابھی ایسا نہیں یہ یہ بات جو ہے نہ وہ شاید اٹھارہ میں بھی ٹھیک تھی لیکن تئیس میں مجھے یہ نظر نہیں آتی اس کی وجہ کیا ہے اگر اگر میں اگر کی بات کر رہا ہوں مجھے بروسہ ہے کہ جس طریقے سے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم اس میں نہیں کریں گے ہم اے پولٹیکل ہو گئے ہیں یسی ہے ایسا ہی ہے مجھے نظر نہیں آیا بھی تھا لیکن جو تاثر دے رہے ہیں وہ کیوں دے رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاثر جھوٹ پر مبنی آچھا اس سے یہ پولٹیکل مائلیج لینا چاہتے ہیں ایک اپنا وہ ایک تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ہم حکومت بنائیں گے اور یہ اس طرح کے تاثر اسٹیبلشمنٹ کے اکندہ استعمال کر کے دینا جو ہے یہ بہت خطرناک بات ہے اچھا خطرناک بات آپ کریں لیکن آپ سمجھتے نہیں جو ڈرائنگ روم پارٹیز بن گئی آپ تو گواں ہیں اسٹیز کے ماضی میں آپ لوگ ڈسے ہوئے اسٹیز کے پرویز مشرف میں پی پی سے پارلیمنٹیرین بن گئی پیٹریافٹ بن گیا نہیں نہیں یہ کچھ نہیں یہ جو آئی پی پی بن گئی کھٹک صاحب نے پارلیمنٹیرین بنا گیا کچھ نہیں کچھ نہیں آئی ڈونٹ ٹھنک میں نہیں سمجھتا کہ یہ یہ کوئی کہ اس کوئی فائدہ کسی کو بھی ہوگا یا کسی کو نقصان ہوگا آئی ڈونٹ نو یہ یہ ایک آپ یوں سمجھیں کہ یہ بھی ایک جو رولہ گولہ ہے اس کا ایک حصہ ہے بلکل اس میں یہ پارٹی ہیں نظریہ پہ بنائی گئی ہیں یہ بنائی گئی ہیں باکستان میں پارٹی ہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں لوگ آپ اتنے اقل ماند اور دانش ماند اور انیلائز کرتے ہیں ہر چیز کو ان کو نہیں پتا چلتا کہ کالے ایک بندہ جو کہتا تھا کہ میں بھی قربان میرے بچے بھی قربان میرا سب کچھ آپ پر قربان اور دوسرے دن وہ کہتا ہے کہ نہیں تمہاری اسی کی تیسی یہ چند چہرے ہیں جو پاکستان میں اب قابل نفرت ہیں میں آپ کو اس عمر میں آ کر یہ بات بتا رہا ہوں یہ میرا تجربہ ہے اور یہ میں میسیج نوجوانوں کو دے رہا ہوں کہ الیکٹیبل کیا ہوتا ہے الیکٹیبل وہی ہے جس کو اس کی پارٹی سپورٹ کرے اور عوام اس کو سپورٹ کرے لوگوں کے دلوں میں وہ گھر کرے خدمت کا اس کے پاس جذبہ ہو پاکستان کے لیے اس کا سب کچھ وقف ہو اور وہ پیار کرتا ہو اپنے ملک سے اپنے اداروں سے پیار کرتا ہو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بندے ہیں جو ڈیلیور کریں گے یہ جو ہوا کے جونکے سے ادھر ہوا کے جونکے سے ادھر آج ادھر جن کا کوئی پرمنٹ پولیٹیکل ایڈریس نہیں ہے نا وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے کہ تو آپ کو لگ رہا ہے یہ فسلی بٹے رہے ہیں کبھی ادھر سے ادھر ادھر سے فسلی بٹے رہے بھی میں سمجھتا ہوں بٹے رہے ہوتے ہیں نا یہ ہیں پتہ نہیں کیا اچھا تو پنجاب میں پیپس پارٹی سر کہاں کھڑی ہے حالانکہ ہم کل بھی بات کر رہے تھے آپ کی جماعت وہاں سے آغاز کیا پنجاب میں اب لوگ دکھائی نہیں دیتے پیپس پارٹی نظر نہیں آگا ہم آپ کو اب دکھائی دینے شروع ہو جائیں گے اب ہم دیکھیں دکھائی اس لیے نہیں دیتے نا کہ شاید نمبر اف جو سیڈز ہیں وہ ہماری کام تھی میں لیٹ می ایکسپٹ اٹ کہ تیرا آن ورڈ کچھ اس میں ہماری گلتیاں تھی لیکن ہمارے ووٹر کی کوئی گلتے نہیں ہمارا ووٹر ادھر ہی کھڑا ہے اور اب جس تیزی سے وہ واپس آیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی احران کن ریزلٹ ہوگا پنجاب کا اس سیلیکشن میں جو میں دیکھ رہا ہوں جو بسات میں لگی دیکھ رہا ہوں نا اس سے کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے ہمیں اٹھارہ میں دیکھا یا تیرہ میں دیکھا آپ نے دو ہزار دو میں بھی ہمیں دیکھا اور اس سے پہلے انیس سو ستانوے میں ہی آپ نے دیکھا ہمارے پاس ایک سیٹ نہیں تھی پنجاب میں اور دو ہزار دو میں آ کر ہم نے بہت ساری سیٹیں لیں اس لیے پیپلز پارٹی ہر گھر میں ہر محلے میں ہر شہر میں موجود ہے موجود ہے لیکن بوٹر آپ کا شاید نکلتا نہیں ہے شاید ڈسپوائنٹڈ ہے نہیں وہ ڈسپوائنٹڈ ہو گیا کہ ہمارے کچھ سیٹ ایڈیسٹمنٹ جب ہوئی دو ہزار تیرہ میں تو اس میں بہت سارے لوگوں کی میں سمجھتا ہوں دل ازاری ہوئی ابھی ہم ان تک پہنچے ہیں ان سے کہا ہے کہ بھئی ہم اپنی گلتی کا اعتراف کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں جسنا بلاول بھٹو زرداری نے ایک اچھا میسیج اپنے ورکس کو دے دیا ہے اور پارٹی ایکٹیو ہے اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالی میں یہ نہیں کہہ دا کہ ہم سویپ کر دیں گے اور ٹو تھرڈ میجورٹی لینے لیکن بہت اچھی کار کر دیا دکھائے گی پیپلز پارٹی. ووٹر ناراض تو نہیں ہے کیونکہ ابھی سولہ مہینے کی جو کار کردگی کیونکہ میں نے تو ہمیشہ دیکھا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا ایک غیر فطری اتحاد نہیں ہوتا غیر فطری اس کو کہہ سکتے ہیں جو سولہ مہینے کی حکومت تھی اس میں آپ دونے اتحادی رہے تو ووٹر کیسے آئے گا وہ تو نون کی نفرت میں آتا تھا شاید آسمہ اتحاد تو ساری دنیا میں بنتے ہیں اتحاد کوئی فطری اور وہ غیر فطری نہیں ہوتا لیکن اس وقت معروضی حالات جو ہوتے ہیں ان کی تقاضوں کے مطابق ہوتے ہیں پاکستان کی سیاست میں یہ ایک ایسا موڑ آ گیا ہے آئی can say and i can visualize کہ یہ جو آپ کا دو سو چھتیس کا یا جتنے کا house ہوگا اس میں کوئی پارٹی بھی بالکل ٹھیک کہا عاصف علی زرداری صاحب نے کہ کوئی پارٹی جو ہے وہ گولڈن نمبر تک آسانی سے نہیں پہنچ سکے گی میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر ابھی تو پارٹیز کلیم کرتی ہیں نا وہ ایک تاثر create کرنے کے لیے دیکھیں نا جیسے کوئی کہتا ہے کہ میری بات کسی اسی ہوگی ہے میرے پیچھے کوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ میں اتنی سیٹیں لے لوں گا میں نے آپ کو نمبر تو نہیں بتایا رانہ صاحب نے کہا ایک سو بیس سے ایک سو پچیس سیٹیں ہم لیں گے دیکھیں رانہ صاحب کو اگر اتنا پتا ہوتا ہے ایک سو بیس اور پچیس سیٹیں تو وہ جو بیس بندوں کی قسمت کبف میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے وہ بھی رانہ صاحب کا خیال تھا کہ ہنڈرڈ پرسنٹ یہ جیتے ہوئے لوگ ہیں یہ تو رسمی کا رویہ ہی جائیں گے تو ان کے بقسے بھر جائیں تو راجل صاحب سپیکر قومی اسمبلی اس سے پہلے وزیراعظم پاکستان کا منصب بھی آپ کے پاس رہا تو کیا کوئی فیصلہ آپ بتا سکتے ہیں ازا سپیکر کچھ کوئی تکلیف دے فیصلہ ہوگا ہو یا کوئی ایسی رولنگ یا کوئی اچھا فیصلہ جو آپ یاد رکھیں اسمہ یہ میں اللہ تعالیٰ کا مشکور ہوں کہ اس نے مجھے اتنے اہم عودوں پر فائز کیا میں تو عام آدمی ہوں لیکن اس کا کرم اور مہربانی اللہ کی ہوتی ہیں عوام کی دعائیں ہوتی ہیں ماں باپ کی بزرگوں کی روحانی لوگوں کی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بہت سارے فیصلے آپ کرتے ہیں ازا سپیکر آپ نے انہیں کئی رولنگز دی ہوتی ہیں لیکن میں ایک ایسا مرلہ ضرور آیا جہاں پر میں نے بڑی کوشش کی اور اس کے باوجود وہ یہ تھی کہ جب پی ٹی آئی نے اسطیفے دے دی دی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ میرے نزدیک یہ کوئی شخصیات کی لڑائی نہیں ہے سیاست جو ہے یہ کوئی دو جماعتوں کی آپس میں پرسنل لڑائی بھی نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک پاکستان کی خدمت کا اپنا اپنا آپ طریقہ بتاتے ہیں لوگوں کو اور مقصد انڈ ریزلٹ یہ ہے کہ آپ نے پاکستان میں حکومت بنانی ہے اور اس حکومت کو پاکستان کی بہتری اور عوام کی بہتری کے لیے استعمال کرنے ہیں بلکہ ہم کہاں ٹمک ٹوئیاں مار رہے ہیں ہم کہاں الجے ہوئے ہیں اور ہم کہاں کنفیوزڈ بیٹھے ہیں وہ یہ ہے ہم نے اس کو انا کا مسئلہ بڑا بنا لیا آپ نے ریزائن کیا اور پریشر ڈالنا شروع کر دیا کہ میرے سپیکر کے لیے بہت ناغوار عمل ہوتا ہے ناپسندیدہ عمل ہے کہ وہ کسی ممبر کو ڈی سیٹ کر دیں اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ایکسرسائز ہوتی ہے آپ جاتے ہیں آپ ووٹرز جو ہیں وہ گھروں سے نکلتے ہیں آپ کو ووٹ دیتے ہیں آپ سے توقعات رکھتے ہیں آپ خطرات کے سامنے ایکسپوز ہوتے ہیں سارا کام دھندہ چھوڑ کر یہ آپ آپ کام کرتے ہیں اور پھر آپ اچانک آتے ہیں تو ایک آرڈر آ جاتا ہے ایک لیڈر کہتا ہے نہیں اور سارے گھر چلے جاؤں اور آپ بیڑ بکریوں کی طرح سائیکلو سٹائل دے جاتے ہیں آپ کے لیے وہ تکلیف دے امر بڑے بہت میں نے سمجھا کہ ہم نے سیاست کو کون سا عمل بنا دیا ہے یہ تو بڑا ایک اگر دیکھا جائے تو پھر ہم نے پارلیمان کے پلے کیا چھوڑے ہیں لوگوں کو لوگوں کو ہم اتنے دعوے کرتے ہیں کہ ہم آپ کا لیے یہ کریں گے ہم آپ کے زبان بنے گے ہم آپ کی آواز بنے گے ہم اسیمبلی میں آپ کا نمہندہ بنے گے تو یہ یہ کیا نمہندگی ہے کوئی ایک بندہ نہیں جو اٹھ کے کہے کہ بھئی کیا کر رہے ہیں تو جو پھر ان کا ڈیلیگیشن آیا تو پھر آپ نے سمجھایا نہیں کہ چلے آپ مان جائیں دیکھیں ایک ڈیلیگیشن یہاں پہ کچھ بات سن لی گئی ڈیلیگیشن یہاں پہ تشریف لائے میرے بڑے وہ محترم تھے ہر صوبے سے انہوں نے لوگ اس میں رکھے میرے پریڈیسیسر جو اسد کیسر صاحب تھے وہ ساتھ تشریف لائے وہ سپیکر رہ چکے تھے چاند دن پہلے تو میں نے ان سے یہی گزارش کی کہ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں انہوں نے کہا جی میں چاہتا ہوں کہ ہم نے بلکل آپ کے سامنے نہیں آنا اب دیکھیں ہماری ہم اپنی ذاتی چھوٹی چھوٹی نا کو کہاں لے جاتے ہیں ایک قانونی بات ہے کہ سپیکر کا سٹوڈی ہے نا آپ کا آپ کہتے ہیں کسٹوڈی ہے نا اسی کو مانے گے جو مارا ہوگا جو ہماری بات مانے گا بہرحال چلیں یہ بھی ایسا ہے لیکن میں نے جب ان سے کہا کہ بھئی میں آپ کو بلانا چاہتا ہوں آپ آ کر کریں انہوں نے کہا جی نہیں وہ کوٹ میں چلے گئے کوٹ میں جا کر انہوں نے یہ پیٹیشن کی کہ سپیکر صاحب جو ہیں وہ بدنیتی کی وجہ سے ہمارے سٹیفے منظور نہیں کر رہے تو جب میں نے منظور کرنے شروع کیے تو وہ بھاگے ہوا آئے کہتے ہیں نہیں ہم تو ہمارے سٹیفے میں روک دیں لیکن آپ نے بھی بات میں کیے جب وہ بائی الیکشن کی باتیں ہو رہی تھی اس وقت وہ منظور ہوئے تھے نہیں بائی الیکشن شاید اس سے تھوڑی دیر بعد ہوئی تھی برکل تو بائی الیکشن کی بھی جو باتیں تھی نہیں جی اس میں دیکھیں نا تماشا کیا ہے کہ ہاؤس بنا جیسے بھی بنا کانٹروورسی تو وہیں سے شروع ہوگی اس کے بعد اس ہاؤس میں آتے ہی یہاں ہنگامہ شروع ہوگی دوسرے کو گالی گلوش شروع ہوگی وہ تقریریں ایسی ہوتی ہیں اشتعال دلانے والی ہم تو ڈیلیور تو آپ نہیں کر رہے آپ سکون سے بیٹھ کر کام ہی نہیں کر رہے وعدہ آپ کر کے آئے ہیں کہ ایک کروڑ نوکری میں دوں گا پچاس لاکھ میں گھر آپ کو بنا کر دوں گا بڑی بڑی خوبصورت باتیں ہوتی تھی کہ پاکستان اب اوپر جائے گا اور پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت ہوئے گی پاکستان میں باہر سے لوگ آ کر یہاں جو ہے وہ روزگار تلاش کریں گے پاکستان کو آپ دنیا کا عظیم خطہ بنا دیں گے بہت اچھی باتیں ہیں زبانی کلامی تو بہت ہی اچھی لیکن کیا کیا کہ ہم اسطیفہ دے دیں گے اس کے بعد ہم یہ کر دیں گے ہم ادھر بیٹھتے نہیں ہیں پارلیمان کو اپنے گالیاں دیں افرا تفریح پر لائی اور اس کے بعد آپ کو ملا کیا پاکستان کو کیا ملا اس سیاست کو کیا ملا پارلیمان کو کیا ملا تو ایک غلط فیصلہ تھا آپ کے لئے پی ٹی آئی کا وہ ایک فیصلہ تھا لیکن ایک دفعہ آپ گند کرتے ہیں اس پر کئی گند ہو جاتے ہیں تو سر اس اسمبلی میں ہم نے آپ نے جب اس اسمبلی کی بات کی تو راجہ ریاض جیسے ہم نے اپوزیشن لیڈر بھی دیکھے وہ جو پی ٹی آئی سے چھوٹ کے آئے اور آتے ہی انہوں نے کہا کہ جی میں تو کچھ عرصے بعد ہماری بات نون لیگ سے ہو گئی ہے تو ان کے ٹکٹ پہ اب وہ الیکشن بھی لڑنے جا رہے تو پھر کیا کریڈیبلیٹی رہی کہ اپوزیشن لیڈر پی ٹی آئی کو چھوڑ کے آیا اپنی جماعت کو اور وہ نون لیگ کے ساتھ تھا تو وہ آپ کو کچھ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا نا کہ ہم نکل کرتے ہیں اس میں روح تو نہیں ہوتی اصل نہیں ہوتا اگر ہم نے ابھی بھی دھوکے دینے اپنے آپ کو بیسیت کو اور ہم نے بیٹھ کے دیکھیں نا پھر کیا ہوگا it will take us nowhere یہ میں میں تو اب convince ہوں کہ جس وقت آجب تک ہم صحیح اماندارانہ اور اصلیت پر مبری فیصلے نہیں کریں گے دیکھیں نا انہوں نے بھی کیا کیا جب میں نے کہا نا ایک گند ہوتا ہے تو پھر کئی گند ہوتے ہیں جب assembly بن گئی ہے آپ وزیراعظم بن گئے ہیں پنجاب میں حکومت بن گئی ہے کے پی کے میں بن گئی ہے گلگت بلتستان میں بن گئی ہے کشمیر بن گئی ہے وفاق میں بن گئی ہے تو deliver کرو محنت کرو کوشش کرو positive رہو ماحول کو اچھا رکھو میں گھڑا ہو کے ان کو کہا کرتا کہ خدا کے لیے opposition رمپس کرتی ہے opposition شور مچاتی ہے حکومت تو fire brigade ہوتا ہے وہ تو خاموش ہے وہ تو پاہل کو تھنڈا کرتا ہے اس نے تو اپنے scoreboard پہ کچھ لانا پڑتا ہے آپ لوگوں کا وقت تیزی سے گزر ہے میری speeches ہیں بالکل اور دوستوں نے بھی یہی بات کی خالی میں نے نہیں کی کہ آپ کا وقت تیزی سے گزر رہا ہے آپ کچھ نہیں کر رہے آپ ایسے ٹامکٹویاں کر رہے ہیں آپ ایسی وقت ضائع کر رہے ہیں گالیاں کے دے کر گالی یہ سے چلیں وہ culture ہم نہیں دیکھا ضرور بالکل تو اسی میں راجہ ریاض صاحب کی بات چلیں وہ وہ بہی رہے گی کہ وہ پھر اصل سے نقل ریاض ریاض is not a very important person in political parties ایسے وہ تو ایک اتفاقات کی بات آپ کرتے ہیں میں اوبرال بات کروں political parties بلکل اب میں اسی بات سے continue کروں کیونکہ میں کیونکہ وہ ایک ٹھیک ہے party سے آئے لیکن دیکھیں نگران حکومت کی پرچی وہ کہتے ہیں ان کی جیب میں تھی وہ جو کاکڑ صاحب نے نگران وزیراعظم بننا تھا تو انہوں کا میری جیب میں تھی کاکڑ صاحب انوار الحق کاکڑ پرائم نیسٹر کے ٹیکر بنے انہوں کا میری جیب میں وہ پرچی تھی پھر انہوں نے سر بڑی انٹریسٹنگ بات کی ان کا الیکشن ابھی نہیں ہوں گے تین مہینے میں یہ فروری کی دوسرے ہفتے یا تیسرے ہفتے ان صرف وہ ڈیڑھ بھی وہی آئی تو پھر ان کو کچھ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اصل سے نکل والے کہاں کنیکٹیڈ رہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے کسی کے پاس اگر کوئی انفرمیشن ہے یا اس قسم کے کوئی میں تو پہلے ہی آپ کو کیچ چپ ہوں جب ایک گند ہوگا تو پھر بے شمار گند ہوگا پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ کوئی بھی باعث عزت نہیں رہے گا اب تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا ٹاسک ہر کے ایک کے لیے یہ ہے ہر سٹیک اورڈر کے لیے یہ ہے کوئی اپنے عزت محفوظ ہے تو ایک کامیابی پاکستان کی کامیابی ہوگا سر عزتیں محفوظ کرنے کی بات کی تو آپ سمجھتے ہیں جو سیاست میں آج کل ہم دیکھ رہے ہیں گھریلو آڈیو لیکس کو بھی آپ سیاست میں کر رہے ہیں پھر عدت والے کیسز بھی آپ لے آتے ہیں یہ اچھا کلچر ہے پیپس پارٹی اس حوالے سے بلکل گلت کلچر ہے میں میں اور میں ذاتی طور پر بھی اور میری پارٹی ہم یہ یہ اس طرح کی باتوں ہمیشہ میں ہم نے اس کی خلاف بات کی ہے اس سے آپ ماحول خراب کر دیتے ہیں ملک کا جب آپ ملک کا ماحول خراب کرتے ہیں تو پھر معاملات سارے مشکل ہو جاتے ہیں جو کام آسانی سے ہو سکتا ہے وہ بھی بہت مشکل سے ہوتا ہے جو آپ پیار سے کر سکتے ہیں وہاں پھر آپ کو طاقت استعمال کرنی بڑھتے ہیں جب آپ طاقت استعمال کرتے ہیں تو اس کا رییکشن آتا ہے رییکشن جو ہے نا منیمم پاسیبل رییکشن جو آتا ہے وہ نفرت ہوتا ہے ہم اس کے متعمل نہیں ہیں آسمہ پاکستان مزید نفرتوں کا متعمل نہیں ہے سارے بڑی آپ نے زبدست بات کی کہ مزید نفرتوں کا متعمل نہیں ہو سکتے کچھ میں نگران حکومت پہ آ جاتے ہم نے دیکھا کل ایک کیس لگا کہ نگران حکومت جو جبری بے دخلی کی کی جاری وہ ایک اپلیکیشن تھی جس میں انہوں نے کہا کہ جی افغان مہاجرین کی جبری بے دخلی نہیں کی جا سکتی تو جسٹس آئیشہ ہیں سپریم کورٹ کی جاج ہیں ان کے ریمارکس تھے اس میں انہوں نے کہا کہ نگران حکومت کا ہم نے دیکھنا ہے یہاں پہ کہ ان کے اختیارات کیا ہیں ڈی ٹو ڈی افیرز ہوتے ہیں اور پلس وہ الیکشنز کرانے آئے تو وہ اس طرح کے بڑے فیصلے لے سکتے ہیں یا نہیں تو آئینی تشریح کا معاملہ آگیا تو آپ کو لگ رہا ہے نگران حکومت کی آئین سے زیادہ جاوز کری دوسرا وہ نجکاری والے معاملات بھی آگئے اس میں جیکھیں آسمہ اگر مجھ سے پوچھے نا میں بلکہ بحث ہی تھے آپ چلیں پولیٹیکل ورکر بات کرنا میں از ای پولیٹیکل ورکر اور میرا جو تجربہ ہے اس سے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ہوتا ہے نا کہ کوئی غیر قانونی اگر آپ کے ملک میں مقیم ہے کوئی شخص وہ حکومت سے زیادہ آپ کے سسٹم کی ذمہ داری ہے وہ کوئی حکومت کی یا کیبینٹ سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس علاقے کا جو پولیس آفیس ہے رہا اس کی ذمہ داری ہے وہ ایک ایسا چونکہ ذمہ داری ہے وہ کوئی بھی حکومت ہو حکومت جو ہے وہ ٹیمپری ہو یا یہ جو آپ اس کو کہتے ہیں کہ کیر ٹیکر ہے یا الیکٹڈ ہے تو یہ تو سسٹم نے دیکھنا ہے کہ اس کے ملک میں غیر قانونی طور پر کوئی مقیم نہ ہو اس کے ملک کو اگر کوئی ایسا ملک ہے جہاں آپ غیر قانونی طور پر مقیم رہ سکتے ہیں یا آپ سے پوچھ کچھ نہ ہو یا آپ کو ڈیپورٹ نہ کیا جائے یہ تو ہر ملک کا ایک اپنا قانون ہے قانون جو ہے نا جی وہ اس چیز کو نہیں دیکھتا کہ اوپر کون بیٹھے ہیں آئین اس چیز کو نہیں دیکھتا ہے کہ اوپر بیٹھا ہے اس نے اپنا ایک راستہ لینے ہے چلے وہ تو بات ہوگی ٹھیک ہے افغان مہاجرین پہ ہوگی لیکن جو بات نجکاری کے حوالے سے ہو رہی ہے پی آئی کی نجکاری کل فواد حسن فواد صاحب کہتے ہیں ہم آئے اور یہ کام ہم کر کے جائیں گے تو آپ کو لگتا ہے میرا نہیں خیال کہ پی آئی ای اتنا بڑا سر انتظامی فیصلہ ہے ان کو اس قسم کے فیصلوں میں آپ نے آپ کو انڈلج نہیں کرنا چاہیے اور میں بھی دیکھ رہا تھا کہ وہ جو پاکستان کا ایک ملکیتی ہوتیل ہے نیو یورک میں اس کی بات کر رہے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہ اس سے ان کو اجتناب کرنا چاہیے جبکہ فیبرری میں الیکشن ہے let the parliament come اور اس کے بعد نئی حکومت in place ہو جس کی بھی ہو یہ ان کی cabinet کی بات ہے اور اس طرح اگر یہ کریں گے تو اس پہ پھر کل اور اس کو لوگ scandalize کریں گے اور ایک میں آپ کو بتاؤں ہم کیا کرتے ہیں اب اب آج اگر یہ پوام آپ شروع بھی کرتے ہیں تو اس کو آپ دو تیر چار میں انہیں نہیں کر سکتے اس میں آپ نے کوئی لیکن وہ تو بڑے determined ہیں وہ کہہ رہے ہم یہ کر کے جائیں گے کام ہم نے کرنا ہے پی آئی ای کو تو ہر حال میں اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پھر کوئی گند ہو جائے گا آچھا دیکھیں نا اگر تو اچھی نیت سے وہ کرنا چاہ رہے ہوں ہم ہم اچھی نیت سے کرنا ہو جائے لیکن ٹائمنگ ایسی ہے کہ کل یہ جو ہے نا یہ بہت بڑا ایک اس کا کوئی اس کو scandal بنائیں گے اس کا گند بنائیں گے کہ آپ انھی باتوں میں نے تو ہم نے ضائع کر دیئے نا پچھتر شہتر سال ایک تو ہمیں ایک دوسرے پر trust نہیں ہے trust نہیں ہے true we don't trust ایسا ایک بندہ کام کرنا چاہتا ہے تو ہم اس میں اس لیے ان کو میرا مشورہ یہ ہے کہ اس کو آپ کنٹرول تو کاری نہیں سکیں گے اس معاملات میں نہ پڑیں تو لیکن آئینی تشریح سار ہونی چاہیے نگران حکومت کے جو اختیارات ہیں کیا آئینی تشریح ضروری ہے آپ تو معاملات لیکھیں ہیں کورٹ میں ہیں دیکھیں پہلی بات ہے کہ ساری دنیا میں ایک ہی نگران حکومت ہے پوری دنیا میں یہاں الیکشن ہوتے ہیں کوئی نگران حکومت نہیں ہے اس طرح وہ کنسپٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا ہے اب الیکشن کمیشن بھی جس طرح ہم بناتے ہیں اور جس بے پروائی سے لا پروائی سے ہم بناتے ہیں ایک ایک وہ پورا ہی کرتے ہیں دیکھو نا تو اس سے پھر آپ سوچ رہے ہیں کہ جب آپ نے بنیادی غلط رکھ دی ہے بلڈنگ کیسی ہوگی بلڈنگ کیسی ہوگی تو یہ الیکشن کمیشن میں چلے ہیں آپ آگے تو آپ کو لگ رہے ہیں الیکشن کمیشن غیر جانبدار ہے وہ ان کی جانبداری پہ بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں مجھے تو کسی کو جانبدار کہتے ہوئے خوف آتا ہے میں کہتا ہوں کہ کہیں ان الفاظ سے ہم پہلے ہی فضاء کو اتنا خراب نہ کر دیں ہمیں ایسی بات سے اجتناب کرنا چاہیے تا وقت ہے کہ وہ ثابت ہو جائے کہ اس نے کوئی زیادتی کی ہے تو پھر تو ظاہر ہے پھر تو قانون بھی ہے پھر آپ کے پاس احتجاج کا راستہ بھی ہے آپ کو لگ نہیں رہا سختی ہے زبردستی کا رہا ہے الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کے ساتھ جو آغاز میں میں نے سوال کیا تھا کہ باؤنڈ کر رہے ہیں بیس دی دن کے انگر ریلیشن کراؤں بلیٹا نشان نہیں ہوگا وہ نہیں دیتے اگر ہماری بھی انتخاب نہیں ہوں گے ہمارا بھی ہم ہم خود کرتے میں خود سیکریٹری جنرل رہا ہوں لیکن اس میں یہ قانونی ریکوائرمنٹ ہے اور وہ پی ٹی آئی کو پوری کرنے چاہیے آپ کو سر کیا لگ رہا ہے آپ کی بڑی کانٹریبیشن ہے اٹھارویں ترمیم جب ہوئی مجھے یاد ہے آپ لوگوں نے بڑا اس پہ کام کیا پیپلز پارٹی خصوصاً کرائیڈٹ دیا جاتا ہے اس حوالے سے تو پی ایم ایلین کی جانب سے کچھ اٹھارویں ترمیم کو ختم کرنے کی باتیں آ پلس ایمکیم ان کے ساتھ ہے اس چیز میں ان کو سپورٹ کرنے تو اگر بلفرز پی ایم ایلین اقتدار میں آتی ہے ایمکیم ان کے تحادی ہوتے ہیں تو پھر کیا آپ دیکھ رہے ہیں کیا واقعی ختم ہو جائے گا معاملہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ نہیں ختم تو شاید کوئی نہیں کر سکتا لیکن اگر کوئی اگر کوئی چھوٹی موٹی اس میں ترمیم ہے چھوٹی موٹی کوئی چینجز ہیں یا کوئی ایسی چینج ہے جو ملکی بہتری کے لیے تو اس کا ایک فورم ہے اب وہ ایک پولٹیکل سٹنٹ نہیں آپ بنائیں اس کو اگر آپ اس کو پولٹیکل سٹنٹ بنائیں گے تو اس کو آپ کنٹروورشل کر دیں گے جو اچھا کام ہونے والا وہ بھی آپ نہیں کر سکتے ہر چیز یہاں کنٹروورشل کی جاتی ہے اور غیر ذمہ دارانہ بیانات کی وجہ سے تو ایسا آپ کو لگ رہے ہیں کچھ ایسی تیاری ہے یا وہ ایسا چار ہیں کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان ایف سی میں ہم نے گلگت بلتستان کو بھی ایڈ کرنا ہے اور آزاد کشمیر کو بھی تو صوبی تو چار پہلے ہی آپ سے شکایت کرتے ہیں تو کیا سندھ اپنا حصہ کٹ کرنے کو تیار ہوگا کے پی یا پنجاب حصہ کٹ کرے گا زہری بات یہاں سے کٹ لگے گا تو آگے جائے دیکھیں نا میں آپ کو بتاؤں نا کہ یہ بیعث اگر آج چھڑ گئی تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہو سکے گا بنیادی طور پر پہلے آپ کو دو تہائی کی اکثریت چاہیے ٹھیک جب آپ کے پاس ٹو تھرڈ میجاریٹی ہو تو پھر آپ کو بیعث کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے پھر آپ ایک رائے ہمہم بار کرنے کے لیے یقینی طور پر جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ کریں اور پھر آپ کہیں کہ میں اس وجہ سے کر رہا ہوں اس پھر ہم بات کرتے ہیں ان کی کارکردگی کی نیب ادارہ ہے آپ بھی اس کے ڈسے ہوئے ہیں رینٹل پاور کیس ابھی بھی ہے اور ابھی آپ کو میں خلص اس پہ پیشی بین جانا بھی ہے دسمبر میں تو آپ کے سمجھتے ہیں نیب جیسے ادارے جس پہ چاہیں ریفرنس بنا دیں اس کے بعد جب چاہیں وہ پیلے واپس لے لیں میاں نواز شریف صاحب کی مثال ہمارے سامنے خصوصی ریلیف بھی دیا جا رہا ہے تو کیا کرنا چاہیے نیب جیسے اداروں کو کام کرتے رہنا چاہیے بند کر دیں یا کوئی اس حوالے سے آپ لوگ آگے آکے تیاری کریں گے دیکھیں میں آسمہ آپ کو بتاؤں کہ یہ ادارے بھی اب میں جب ان کے کارکردگی دیکھتا ہوں تو کیا کچھ نہیں ہوا نیب نے کیا آج تک کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ادارہ بنے ہوئے ابھی دس سال پندرہ سال ہو گئے ہیں بیس سال میں اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے کرپشن کا خاتمہ کر دیا ہے اب میں دیکھتا ہوں واویلہ تو اور زیادہ ہو رہا ہے بلکل ہر گزرے وقت کے ساتھ ہو رہا ہے ایک مجھے یاد ہے کہ ہم نے دو ہزار دو کا الیکشن لڑا اور اسیمبلی میں آئے تو ہمارے پیپلز پارٹی کے فرس ٹائم نو لوگوں کو جو ہے انہوں نے ہمیں ڈیفیکٹ کیا اور انہوں نے پیپلز پارٹی پیکٹریورٹ بن گئی بالکل پیٹریورٹ بن گئی کتنے بڑے وہ پیٹریورٹ تھے محب بیوطن تھے آج کہاں ہیں وہ وہ پیٹریورٹ بن گئے اور ان کی زمانتیں بھی ہو گئے ان کے کیسز بھی ختم ہو گئے ان کا سب ہو گیا اور ایک ووٹ میں جمالی صاحب کی حکومت بانی بلکل 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 دیکھیں جنرل مشرف صاحب اب اس دنیا میں نہیں ہے وہ تو چلے گے نا یہاں کسی نے نہیں رہنا کوئی بڑے سے بڑا پھنے خان جو ہے نا اس نے آج نہیں تو کل یہاں سے جانے لیکن وہ اپنے نقوش کیا چھوڑ کے جاتا ہے کیا اس کے ایکشن سے پاکستان کو فائدہ ہوگا بھلے لوگوں لوگ تو اپنی نسلوں کے لیے سوچتے ہیں کہ آئندہ پچاس سال سو سال کیا ہوگا یہاں ہم ایک چھوٹے سے دائرے میں ایک دوسرے کے ساتھ تلجے ہوئے ہیں کوئی ایک دوسرے کو تھپڑ مار رہا ہے کوئی گریبان پکڑ رہا ہے کوئی گالیاں دے رہا ہے کوئی جواب لے رہا ہے انسی میں نا ہمیں پتا ہے کہ ہم ہم سیاست پاکستان کے لیے کرنی آئی تھے ہم نے کچھ ڈیلیور کرنا تھا ہم نے ہر چیز کو ہم نے نقل بنایا ہوا اصل نہیں ہے تو پھر اگر اس طرح کے دیکھیں کتنے ہم نے ڈپارٹمنٹ بنائے ہوا میں تو کہتا ہوں کہ اگر آپ صحیح طور پر جو ہے وہ کوئی آڈٹ کریں اپنے سارے محکموں کا تو بہت سارے محکمیں تو ایسے فضول ہی بنے ہوئے ہیں جن کا کوئی کام ہے کوئی لیکن اس کو نیب جیسے ادارے کو ختم ہونا چاہیے اگر دیکھیں نایب کس کو کرتا ہے پکڑتا کس کو ہے اب یہ اس کے داراکار سے یوڈیشری نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے بیروکریسی بھی تقریبا نکل گئی ہے اب رہا گئے پیچھے سیاست ادام چلو کرو ٹھیک ایک اور ادارہ بنا لو تین بنا لو ادارے کل میاں نواز شریف صاحب کو سیسیلین مافیا کہا گیا گارڈ فادر کہا گیا آج آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ وزیراعظم بنے جا رہے ہیں اور اسی نیب نے سر ریلیف دیا ہے نیب نے واپس لے لی ہے نا نہیں تو کس کی بات مانے گی یہ کون کیوں مزاگ کر رہے ہیں اس کے ساتھ کچھ اپنے پلے بھی چھوڑو کچھ باقیوں کے پلے بھی رہنے دو اگر اس ملک نے آگے جاننا ہے تو لیکن یہ سیاسی جماعتوں کو فیلیر نہیں آپ لوگوں کے پاس حکومتیں بھی رہی ہیں اختیارات بھی ریسر آپ پتن کر سکتے ہیں اب اس پہ بھی کبھی بات ہو جائے گی سیاسی پارٹیاں بھی کیا ہیں ابھی آپ خود بتا رہی تھی کہ سیاسی پارٹی وہ بن گی ہے وہ بن گی ہے وہ بن گی اب کہتے ہیں آپ پیپلز پارٹی پنجاب میں کمزور کیوں کمزور ہوئی ہے لائے نا مجھے دیں ڈنڈا تو میں دیکھتا ہوں کون سی پارٹی جو ہے وہ جیتی ہے تو کون سی آرتی چھوڑیں ان باتوں کو اب لے آئیں واپس پاکستان کو اس کی صحیح حالت میں اگر آپ لینا چاہتے ہیں انڈویجیلز کو کہیں کہ آپ خدا کے لیے آپ ہمارے لیے سارے بڑے محترم ہیں سارے لیڈر بڑے محترم ہیں سارے ججز بڑے محترم ہیں آپ سارے پاکستانی ہیں ایسی ملک کے بیٹے ہیں اس کی فکر کریں ہم نہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی غلط کام کر رہے ہیں اور ہمیں باور کراتے ہیں لوگ بیٹھے ہوتے نا وہ بڑے فنکار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں سار آپ بڑا زبردست کام کر رہے ہیں زبردست کام کر رہے ہیں بلکل لیکن اس کو کھولیں اور لوگوں سے ملیں سوچیں سار آپ مسالح کی بات کر رہے ہیں تو آپ لوگ کیا کوئی انیشیٹیو لے سکتے ہیں پی ٹی آئی کو یا کیونکہ ابھی کچھ انٹی اسٹیبلشمنٹ کا تاثر وہاں سے مل رہا ہے تو آپ کوئی کوشش کریں گے پلٹکل پارٹیز کو ایک قومی دھارے میں لانے کی کوشش کریں گے پچاسویں سالگیرہ منائی ڈائیمنڈ جیوبلی تو میں نے تمام مقاتب فکر کو یہاں پر دعوت دی میں نے یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز کو بولایا ہو آئے میں نے تمام چیف جسٹس اور ججز کو انوائٹ کیا اس میں میں سمجھتا ہوں کہ صرف ہمارے موجودہ چیف جیسٹر جناب قاضی فائزی صاحب تشریف لے کر ہے باقیوں نے معذرت کر لی میں نے یہاں پر جو سیول سوسیٹی کے لوگوں کو بلایا میں نے وکلا کو بلایا بار اسوسیشنز کو بلایا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ بچوں کو بلایا اقلیتوں کو بلایا خواتین کو بلایا اور مقصد یہ تھا کہ آپ آئے ایک جگہ پر بیٹھیں ایک چھت کے نیچے یہ آپ کی پارلیمان ہے اور کوئی چلے فکر تو کریں نا سوچنا تو شروع کریں نا اب تو ہماری سوچ اسناک سے آگے نہیں ہے کہ میں اپنی سیٹ کس طرح حاصل کر سکتا ہوں دوسرے کو شکست کس طرح دے سکتا ہوں یا تو کوئی پلان رکھو ہے نا ٹیبل کی اوپر کہ آپ کے پاس کیا پلان ہے صرف یہ کہہ دینا کہ میں آؤں گا تو تمام مسئلے حل ہو جائیں گے میں آؤں گا تو میں یہ کر دوں گا صرف ایک میں کی بات نہیں ہم سب نے مل کے آپ کے ہم سب نے بابا پچیس کروڑ لوگوں میں آپ نے کیا کرنا تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ وقت بتائے گا الیکشن بہت اچھی چیز ہے آسمہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے لیکن پوسٹ الیکشن سناریو ہے اس پر بھی نظر رکھیں نظر رکھیں اور یہ آپ لوگوں کو دکھنی ہے کہیں کوئی ایسا نہ ہو ایسا کوئی نہ ہو خدا کا جو ہے وہ اللہ میں رحم کرے کہ کوئی اتنا بڑا کیاس نہ کھڑا کر لیں کہ جو کسی کے کنٹرول میں نہ ہو مجھے دوزار ساتھ کا الیکشن جاد ہے اس سے پہلے کہا جاتا کہ خونی الیکشن ہوگا ابھی بھی کچھ ایسی باتیں ہو رہی ہیں آتر من اللہ صاحب نے اضافی سر اپنا نوٹ لکھا ہے اختلافی نوٹ لکھا ہے جس میں وہ کہہ رہے کہ آئین موتل ہو گیا نوے دن سے باہر الیکشن نکل گئے آئین موتل ہو گیا سنگین خلاف برزی الیکشن کمیشن نے کی اور صدر پاکستان نے کی تو آپ کیا سمجھتے ہیں آئین تو عملان موتل ہے یہ دیکھ رہے ہیں نگران حکومتیں کب سے چل رہے ہیں ایک سال تو ہو گیا یہ کب سے چل رہے ہیں دیکھیں ہر چیز کی کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن تو کوئی دے گا نو کسی کے پاس ہو گی کبھی جنون بھی ہو سکتی ہے اس میں میں کہتا ہوں کہ یہ چیزیں بھی جو ہیں نا ڈیلے بغیرہ یہ ساری چیزیں یہ جو ہیں نا اس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے اگر آؤٹکم اچھاؤ تو ہم ہم دیکھیں نا اگر آؤٹکم ہم دیکھیں کیوں ہم الیکشن لڑتے ہیں الیکشن لڑتے ہیں کہ ایک حکومت قائم ہو وہ حکومت جو ہے وہ پاکستان کے کاروبار سلطنت چلا ہے بالکل وہ حکومت کون ہونی چاہیے ہمارا آئین کہتا ہے کہ حکمرانی اللہ کی ذات کی ہے اور کاروبار حکومت جو ہے وہ چوزن ریپریزنٹیٹیو آف دی پیپل آقا اب اگر آپ کوئی پخ لگاتے ہیں اس کی علاوہ تو آپ کنٹروورشل کرت کے بیٹھ جاتے ہیں سسٹم کو میرا تو خیال ہے کوئی حکومت اس وجہ سے آج تک کامیاب نہیں ہو سکتی کسی حکومت نے ڈیلیور نہیں کیا میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی اس نکتے پر سارے سوچیں سر جوڑیں آٹھ دس بارہ جو تکڑے لوگ ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت بھی دی ہوئی ہے شعور بھی دیا ہوئی ہے موقع بھی دیا ہوئی ہے ان میں سے کوئی بھی انشیٹیو لے اور بیٹھ کے سوچیں کہ یار انف ہی زینف ہو گیا جو ہو گیا آگے سے ہر آدھ کوئی بندہ اقل اکل نہیں ہے سوچیں کہ آئندہ کیا کرنے آگے دس سال میں پائن سال میں مٹی پاؤ مٹی پاؤ والا معاملہ کر دی نہیں مٹی پاؤ نہیں ہوتا مٹی پاؤ ہی ہوتا لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہر وقت ہم اپنے ماضی میں پھرتے رہیں گے اگر میں حکومت میں ہوں تو مجھے نیب بہت اچھا لگے گا کہ میرا مخالف جو ہے اس کی بازو مروڑا ہوئے تو مجھے ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ کل میں جو ہے نا میرا بازو بھی مروڑا جائے گا کل عمران خان سب کو کہتا تھا کہ میں اس کو موچوں سے پکڑ کے ڈالوں گا اور میں اس کو فلانتری میں جیل میں ڈالوں گا تم چور ہو تم ڈاکو ہو تمہارے پر یہ الزمات ہیں آج کونسا الزام ہے جو کہ عمران خان پر نہیں ہے کیا وہ آج جیل میں نہیں ہے کیا آج وہ اسی طرح نہیں بھاگ رہا کیا اس سے دس سال پہلے بیس سال پہلے اور کون کون بھاگتا رہا سب نے سفر کیا اس حوالے سے کوئی کوئی رہ گیا ہے نہیں کوئی رہ نہیں گیا کوئی ایک بندہ رہ گیا جو چور نہ ہو ڈاکو نہ ہو کوئی رہ گیا ہے نہیں اس ملکہ تو پھر کہاں سے نظام چلا ہو گیا نظام چلائیں گے بڑی آپ زبردست بات اس حوالے سے کر رہے ہیں میں پس وقت کم ہیں دو تین چیزیں رہ گئیں بلاول صاحب اور زردائی صاحب معاملات ٹھیک ہیں کبھی خراب ہی نہیں ہوئے باپ بیٹا کے کوئی اختلاف نہیں ہوتا مچور کیوں انہوں نے کہا تھا مچور نہیں ہے ہم تربیت کر رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ اگر میرے والد صاحب بھی زندہ ہوتے ہیں نا اس وقت وہ بھی اس وقت مجھے بھی کہتے کہ اس کو اور ٹریننے کی ضرورت ہے جنرے وہ تو گھر میں کہہ سکتے ہیں لیکن پبلک کے لیے ایسی بات کرنی چاہے بس وہ کہہ گئے زرداری صاحب جو ہے نا وہ پبلک اور گھر میں ایک جیسی ہوتے چاہے تو سندھ میں پیپلز پارٹی کہاں کھڑی آپ دیکھ لیں ایم کے ایم کے ساتھ آگئے پی ایم ایل این والے جی ڈی اے کا اتحان آپ کو لگ رہا ہے سندھ آپ سے چھینہ تو نہیں جا رہا نہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اگر کوئی ووٹ سے چھین کے جاتا ہے تو بسم اللہ ووٹ کے علاوہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا چھیننے کا اگر اگر سندھ کے لوگ ووٹ نہیں دیتے پیپلز پارٹی کو لیکن یہ بھی سوچیں کہ وہ تواتر سے اتنے عرصے سے کیوں دے رہے ہیں کوئی غلام تو نہیں ہے نا کسی کا کیوں دے رہے ہیں لیکن ایم کے ایم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کراچی کے رہے ہیں اس لیے دے رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں مجھے ایک گمبت بدہ کہا دے گمبت جو ہے نا وہ ہمارے سواوے سے آپ تو جانتی ہیں نا اس سے بھی چھوٹی جگہ ہے وہاں دنیا کا بہترین ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے لیور اور کیڈنی کا آپ مجھے بتائیں اور مفت ہوتا ہے ایک ٹکہ اس پر خرچ نہیں ہوتا جا کر تھر والوں سے پتہ کریں کہ وہاں کیا ہو رہے ہیں مطلب پروپیگنڈا اور چیز ہے اصلیت ہو رہا ہے لوگوں کے پہلے زمینوں پہ پانی نہیں جاتا تھا اب وہ سارے لائنڈ ہیں سیمنٹڈ ہیں ٹھکا ٹھک پانی جا رہا ہے جہاں پہلے ان کے دو ایکڑ جو ہے پاشی کرتے تھے اب وہاں دس سکڑ ہو رہی ہے لوگ خوشحال ہیں خوش ہیں اس لیے وہاں دیتے ہیں زمینوں کے پانی سے وہ بات کیا ابھی ریسنٹلی آرمی چیف نے ایک بچی سے ملاقات میں اس نے کہا ڈیرہ مراد جمالی میں ہماری زمینوں کا وڈیرہ پانی لے لیتا ہے تو انہوں نے کہا اس کا میسیج دو کے اس کا پانی کے بلکل بڑا اچھا کیا میں سمجھتا ہوں کہتا ہے وہ ایک شہید کی بچی تھی میں نے بھی وہ دیکھا ہے اور ایسے ایسے انڈویجل کیسز تو ہر جگہ ہوتی ہیں یہاں نہیں ہے پجاب میں نہیں یہاں یہ تو انفرادی کیسز ہے اس کا مطلب ہے یہ پاکستان پی اچھا اکثر لوگ کہہ رہے ہیں کہ میسیج دیا گیا ہے کچھ ایسے باتیں بھی آنیں کچھ میسیج دیا گیا کس چیز کا آرمی چیف کی جانے نہیں نہیں دیکھیں آرمی چیف گئے ہیں وہ ایک شہید کی بچی کو ملتے ہیں اس کے سر پر انہوں نے رکھا تو آئی آئی ریلی اپریشیٹیڈ وہ تو بڑا موف ہوتا ہے انسان اس کو دیکھے کہ ایسے پاسالار نے اپنے میں سمجھتا ہوں شہید کو بڑا اور اس کے خاندان کا خیار رکھنا ہم سب پر فرض ایسے رہا اور وہ جو بچی کی بات تھی اس پر انہوں نے بہت اچھا ہوتا ہے میں ہوتا تو میں بھی یہی بات کرتا صاحب وہ مختصرا مجھے بتا دیں ابھی کچھ یہ بھی ہمیں کا ایک ریکویسٹ آئی تھی کہ قادر مندو خیل صاحب تھے کمیٹی کے سر بڑا تھے اور سرکاری ملازمین کو کہا گیا تھا بے دخل نہیں کیا جائے گا اور اب اس طرح کی کاروائی میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ وہ پارلیمان نے کمیٹی بنائی تھی میں نے بنائی تھی وہ کمیٹی اور ہم نے ہاؤس کے اندر وہ بنائی تھی کہ اندر مندو خیل نے بہت اچھا کام کیا تھا ابھی ایسا ہو رہا ہے تو پھر کیا اب اگر ایسا ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کنٹیمٹ آف یہ پارلیمانٹ ہو رہا ہے آج پارلیمانٹ اگر وجود میں نہیں ہے تو کل انشاءاللہ آئے گی تو کوئی نہ کوئی اس کو ٹیک اپ کرے گا اور جو یہ لوگ کر رہے ہیں وہ کوئی دیکھیں نا اب ایک بندہ ہے اس کو آپ نے غیر قانونی طور پر نکال دیا آپ کو بالکل آپ کے دل میں رہم نہیں آتا کہ اس کے بال بچوں کا کیا ہوگا اور پھر جب خود نکلتے ہیں تو پھر وابیلا کرتے ہیں جناب وہ یہی آفیسر آخری بات بارور یہی کہہ رہی ہوں گجر خان والے تیار رہے ہیں الیکشن کے لئے انشاءاللہ تعالی کیمپین ٹھیک جاری ہے بہت اچھی جاری ہے مجھے اللہ تعالی کی ذات کے بعد تو آسمہ مجھے گجر خان پر بروسہ ہے اور اب آپ پر بھی بروسہ ہے آپ کے بچے یوں نہیں آپ کا گاؤں بھی میرے انتخاب میں ہے تو اب ہی آپ نکلیں گی تو بہت اچھا اور کم فیر ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ ہم آئیں گے گجر خان بھی اور اس حلقے میں بھی بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ راجہ پروزہ شروف صاحب ہم آئے ساتھ موجود تھے پاور شو میں خصوصی مہمان تھے اور بڑی زبردست دل کھول کے انہوں نے پاکستان کی سیاست کے حوالے سے اظہار خیال کیا اور وہ آخری بات انہوں نے کہا پارلیمان موجود نہیں ہے لیکن اگر پارلیمان جب انشاءاللہ دوبارہ آئے گی تو جو فیصلے پارلیمان نے کی ہیں ضرور اس کو تقویر دی جائے گی اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ پھر